آج کی رات میں بہت خوش تھا یہ میری شادی کی پہلی رات تھی میں نے ابھی اپنی بیوی کا گھنگٹ اٹھایا ہی تھا کہ میرا فون بجنے لگا اس موقع پر مجھے کسی سے بات نہیں کرنی تھی کیونکہ جسے میں نے اتنے سالوں سے پیار کر رہا تھا اسے پانے کے لیے میں نے اتنے جتن کیے تھے آج وہ میری دلہن بن کر میرے رو برو بیٹھے تھی مجھے اب انتظار نہیں ہو رہا تھا اسی لئے میں موبائل کو سائٹ پر رکھنے لگا تھا مگر پھر کال آنے لگی میں نے موبائل کو ناگواری سے دیکھا مگر جب میں نے دیکھا فون پر خالہ کی کال آ رہی تھی میرے چہرے کا رنگ یکتم بدل گیا میں نے چوڑ نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا وہ بھی میری ہی طرف دیکھ رہی تھی میں خالہ کی کال اٹھانے ہی لگا تھا کہ میری بیوی نے میری طرف دیکھا اور پوچھا آسم کس کی کال تھی میں چپ رہا اگر اسے بتا تھا تو بات بگڑ سکتی تھی میری بیوی میری طرف دیکھنے لگی اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہ خالہ کی کال تھی میں کال اٹھانے لگا تھا کہ بیوی نے فوراں مجھ سے موبائل چھین دیا اور کہنے لگی کیا تم اس رات کو بھول گئے ہو جب خالہ نے تمہارے ساتھ اس نے چلا کر کہا مگر بات ادھوری چھوڑ دی میں اس رات کو کیسے بھول سکتا تھا وہ میری زندگی بدل دینی والی رات تھی مگر اس رات میری سگی خالہ نے میری ساتھ جو سلوک کیا اسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا میں کیا کرتا اتنے دنوں بعد خالہ کی اس کال نے میری اندر بھی چینی سے بھر دی تھی میں فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے خالہ سے بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں میں سوچ میں گم تھا میری بیوی جانتی تھی کہ میں کیا سوچ رہا تھا اتنے سالوں میں وہ میری طبیعت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی اسے لئے اس نے میرا ہاتھ تھام دیا اور کہنے لگی پلیز آسن خالہ سے بات مت کرو وہ تمہیں پھر دھوکے سے بلا رہی ہے اسے فون کرنے دو اس کی یہی سزا ہے اس نے تمہارے ساتھ جو کچھ بیچ کیا تھا آج اسے خود کاٹنا پڑے گا تم اس کی بات مت سنو ہم نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا ہے اور تمہاری خالہ پھر ہماری زندگی میں زہر گھولنے آ چکی ہے میں نے بیوی کے ہاتھ کو جھٹک دیا میں بیٹھ سے اٹھا کے کمرے میں بیچارگی سے ٹہلنے لگا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس صورتحال میں کیا کروں ایک طرف خالتی جو رات کے اس پہر مجھے کال کر رہی تھی جبکہ دوسری طرف میری جان سے زیادہ عزیز بیوی تھی جس سے میری شادی اتنی مشکلوں کے بات ہوئی تھی میری زندگی ان دونوں عورتوں کے بیچ میں فس کر رہ گئی تھی میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا ایک نے میری زندگی برباد کی تھی اور دوسری نے میری زندگی آباد کی تھی میری بیوی نے مجھے یوں گمسم دیکھا تھا وہ بیٹھ سے اٹھے اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تم کیا سوچ رہے ہو وقت برباد مت کرو اس رات کے لیے ہم دونوں کب سے انتظار کر رہے تھے میری بیوی مجھے رازی کرنے کے لیے میرے قریب آ گئی اسے لگا تھا کہ بیوی کے اس حرکت سے میں پگھل کر مونگ ہو جاؤں گا مگر میں نے خالہ کی کال پک کر لی مگر بات کا آغاز نہیں کیا تھا شاید خالہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا وہ جانتی تھی کہ آخری رات ہمارے درمیان جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد میں اس سے بات نہیں کروں گا اس لئے وہ خود ہی کہنے لگی میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت ناراض ہو مگر میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں بس آج کی رات آخری بار مجھ سے مل لو اس کے بعد میں تمہیں کبھی بھی نہیں بلاؤں گی یہ کہہ کر خالہ نے کال کر دی میری بیوی نے مجھے گھور کر دیکھا اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ میں نے خالہ سے اس کے سامنے بات کر لی اسے غصہ آگیا وہ میرے وجود سے لپٹ گئی میں تمہیں نہیں جانے دوں گی میں جانتی ہوں وہ بہت مکار عورت ہے بہانے سے تمہیں اپنے پاس بلا رہے ہیں وہ نہیں چاہتی کہ تم میرے ساتھ خوش رہو میری بیوی رو رہی تھی میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا مگر میں بہت مجبور تھا میں نے اسے کہا پلیز مجھے میری خالہ کے پاس جانے دو میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے وہ غصے میں آ کر کہنے لگی تمہاری اسی خالہ نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا تھا تم اسے بھول گئے بیوی کی بات پر مجھے بھی غصہ آگیا میں نے اسے خود سے علک کیا اور کہنے لگا وہ میری خالہ ہے اس نے جو بھی اس رات میرے ساتھ کیا تھا وہ جانے اور اس کا زمین مگر میں اسے اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا کیا اس کے پاس جا رہا ہوں تم کپڑے بدل کر سو جانا کمرے سے جانے ہی لگا تھا کہ میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی سوچ لو آسن میں تمہیں بتا رہی ہوں اگر تم خالہ کے پاس گئے میرے پاس کبھی لوٹ کر مت آنا یہ کہہ کر وہ رونے لگی وہ زور زور سے چل دا رہی تھی اس رات جو کچھ میرے ساتھ خالہ نے کیا تھا اس کے بعد میری بیوی کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ میں کبھی خالہ کے گھر پلٹ کر نہیں جاؤں گا مگر آج جب میں نے اسے بتائے کہ میں خالہ سے ہی ملنے جا رہا ہوں اور وہ بھی اس موقع پر جب میری اس لڑکی سے شادی ہو چکی ہے جسے میں بہت چاہتا تھا مگر میں اسے خالہ کی طرح چھوڑ کر اس کے گھر جا رہا ہوں یہ دیکھ کر ہی میری بیوی کو غصہ آ گیا اس کے چہرے پر غصے کے اثرات تھے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا بھی کر سکنا ہوں مگر میں مجبور تھا بے حد مجبور اسی لئے میں نے اسے سونے کو کہا اور گاڑی نکال کر خالہ کے گھر کی طرف چلا آیا مجھے پتہ نہیں تھا کہ خالہ آج کی رات مجھے کیوں اپنے باس بلا رہی تھی اسے آج اتنے سالوں بعد میری ضرورت کیوں پڑ گئی تھی میں گاڑی چال آ رہا تھا اور بی تیر دن مجھے دوبارہ سے یاد آ رہے تھے میرا نام آسم تھا میرے والدین میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے مجھے میرے خالہ نپالہ تھا خالہ شادی شدہ تھی مگر شادی کے کچھ سالوں بعد ہی اس کا شوہر مر گیا اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اسی لئے جب میرے والدین کا انتقال ہوا تو میں اپنے نانا کے گھر آ گیا کیونکہ اس کے سوا میرا اور کوئی اس دنیا میں نہیں تھا میں بین ماں باپ کا لڑکا تھا اسی لئے میری ممانی مجھ پر ظلم و ستم کرنے رکھی خالہ نے مجھ سے کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو یہاں رہے تو تمہاری ممانی تمہیں مار مار کر گھر سے نکال دے گی سچ یہی تھا نانی اور نانا کے مرنے کے بعد میری ممانی مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی تھی مگر میں پڑھنا چاہتا تھا مامو سے اس کی بیوی کی شکایت کرتا تو وہ الٹا مجھے مارنے لگ جاتا تھا ایسے میں خالہ مجھے اپنے گھر لیا اب بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میری خالہ مجھے اپنے گھر نہ لے کر آتی تو میں آج اس طرح کی عیش والی زندگی نہ گزار رہا ہوتا میری گاڑی جیسے ہی خالہ کے گھر کے سامنے رکھی میں تیزی سے اندر کی طرف بھاگا بہتا نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے میری خالہ بہت تکلیف میں تھی اس نے ناراض کی کہ باوجود مجھے اس کے فکر ہو رہی تھی اس لئے میں تیزی سے خالہ کے کمرے میں گیا تو وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگے آسین تم مجھ سے اتنا دور کیوں چلے گئے تھے مجھے تمہاری بہت ضرورت تھی میں خاموش کڑا رہا وہ بھی میرے سینے سے لگی رہی خالہ کے وجود سے مجھے اب بھی وہی خوشبو آ رہی تھی جو بچپن میں مجھے پاگل کر دیتی تھی جب میں خالہ کے گھر آیا تو مجھے رات کو الگ کمرے میں سونے سے ڈر لگتا تھا خالہ کے گھر میں بہت سارے کمرے تھے اس لئے یہاں علا کر خالہ مجھے سونے کے لئے الگ کمرہ دیا بگر میں روز رات کو خالہ کے کمرے میں آ جاتا تھا میں خالہ سے لپٹ کر آنکھیں بند کر لیتا تھا تاکہ خالہ مجھے اپنے کمرے میں سونے کے لئے نہ بھیجتے خالہ مجھے اپنے کمرے میں سوتا دیکھ کر پوچھتی تھی اپنے کمرے میں کیوں نہیں سوتے میں خالہ سے کہتا تھا کہ میرے کمرے میں ایک جن رہتا ہے مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے اسی لئے میں آپ کے کمرے میں سونگا یہ کہہ کر میں خالہ کے اور قریب ہو جاتا تھا اور خالہ ہز دیتی تھی وہ بھی مجھے اپنی باہوں میں چھپا لیتی تھی جس رات میں خالہ کے کمرے میں سوتا تھا مجھے کوئی برا سپنا نہیں آتا تھا میکر جس دن خالہ مجھے الگ کمرے میں سولا دیتی تھی اس رات ڈر کے مارے مجھے نید ہی نہیں آتی تھی پھر وقت کے ساتھ ساتھ میری عادی ہوتی گئی اس نے ہار مان لی اور میں کافی سالوں تک خالہ کے کمرے میں سوتا رہا اب بھی میں خالہ کے گلے رگا تو وہ کہنے لگی تم کتنے لمبے ہو گئے ہو میں خالہ سے نرازتا ورنہ کہہ دیتا کہ میں لمبا ہو گیا ہوں آپ بھی تو کتنی کمزور ہو گئی ہیں مگر یہ بات میں نے اس سے نہ کہہ پایا اور وہ مجھ سے الگ ہو کر بستر پر بیٹھ گئی مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا مگر میں کھڑا رہا اور خالہ سے کہا کہ آپ کو پتا ہے نا کہ آج میری شادی تھی مگر آپ نے بھی کال کر کے یہاں بلا لیا آپ جانتی ہے نا وہ لڑکی میرے لیے کتنی قیمتی ہے مجھے جلدی سے اس کے پاس واپس جانا ہے یہ سن کر خالہ کے چہرے کا رنگ یکتہ مڑ گیا میں جانتا تھا وہ عریبہ کا نام سن کر اسی طرح بیٹھی رہیں گی کیونکہ اسے میری بیوی کے نام سے بھی نفرت تھی عریبہ سے میں پہلی بار خالہ کے گھری ہی ملا تھا وہ گھر کے پڑوس میں رہتی تھی خالہ کے پڑوسی شیخ صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی جب میں خالہ کے گھر آیا تھا تو واکسپ میرے ساتھ کھیلنے کیلئے آ جاتی تھی خالہ بیوہ تھی بچے بھی نہیں تھے اسی لئے عریبہ اور اس کا باپ خالہ کا بہت خیال رکھتے تھے جب خالہ نے سب کو بتایا کہ میں اس کا بھانچہ ہوں تو دنوں دنوں میں عریبہ میرے ساتھ گھل مل گئی ایک دن میں خالہ کے گھر میں بیٹا کھیل رہا تھا عریبہ وہاں آئی تو خالہ سے کہنے لگی خالہ یہ سکول کیوں نہیں جاتا خالہ نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا کیا تم سکول جاؤ گے میں نے فوراں ہاں کہہ دیا کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا یہ سن کر عریبہ کہنے لگی تم میرے والے سکول میں آنا یہ سن کر خالہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا کیونکہ عریبہ جس سے سکول میں پڑھتی تھی وہ بہت مہنگا سکول تھا عریبہ کا باپ پیسے والا تھا مگر خالہ اتنے پیسے کہاں سے لاتی مگر میں نے عریبہ کی بات ٹال دی اور کہا میں اتنے مہنگے فیس والے سکول نہیں جانا مگر خالہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو اس نے عریبہ سے کہا تم فکر مت کرو یہ تمہارے ساتھی سکول جائے گا وہ تو خوشی خوشی گھر چلی گئی مگر مجھے اس سکول میں پڑھانے کے لئے بہت محنت کی خالہ نے دن رات لوگوں کی گھروں میں کام کیا اس نے میری پڑھائی کی خاطر اپنی جان کی پروا نہیں کی میں اس بات کے لئے خالہ کا شکر گزار تھا یہی وجہ تھی کہ خالہ نے آج مجھ اپنے پاس بلایا تو میں دوڑا چلایا کیونکہ خالہ کے مجھ پر بہت احسان تھے خالہ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اب اتنے دنوں بعد تم میری گھر آگئے ہو تو بیٹھ کر ہی بات کر لو شاید خالہ نے مجھے یہاں باتوں کے لئے ہی بلایا تھا مگر میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا مجھے اپنے گھر واپس جانا تھا مجھے پتا تھا کہ میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی خالہ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا مگر میں کھڑا رہا اور خالہ سے کہا کہ آپ کو پتا ہے آج میری شادی تھی مگر آپ نے بھی کال کر کہیں ہاں بلا لیا آپ جانتی ہیں نا وہ لڑکی میرے لیے کتنی اہم ہے مجھے جلدی سے اس کے پاس واپس جانا ہے یہ سن کر خالہ کے چہرے کا رنگ یک دم اڑ گیا میں جانتا تھا وہ عریبہ کا نام سن کر اسی طرح چپ کر جائیں گے کیونکہ اسیں میری بیوی کے نام سے بھی نفرت تھی خالہ کہلنے کی تم مجھے بہت عزیز ہو مگر دوبارہ اس لڑکی کا نام میرے سامنے مت لینا خالہ نے میری بیوی کے بارے میں ایسا کہا تو مجھے غصہ آگئے میں نے خالہ سے کہا کہ آپ جانتی ہیں نا کہ وہ میری بیوی بن چکی ہے اگر آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں تو آپ کو میری بیوی سے نفرت کیوں ہوں اس بیچاری نے آپ کا کیا بگاڑا ہے میں نے آخر کار خالہ سے پوچھی لیا خالہ نے نفرت سے مو پھر لیا اس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا خالہ کی بات پر میرے ہوش اڑ گئے میں نے آپ کو کب چھوڑا تھا میں تو آپ دونوں کے ساتھ اسی گھر میں رہنا چاہتا تھا مگر آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا خالہ نے اپنے ہاتھوں کو میری آنکھوں کے سامنے کیا اور روتے ہوئے کہنے لگی میں نے ان ہاتھوں سے محنت مشکت کی تمہیں پڑھایا لکھایا تھا کہ تو بڑا افسر بن جائے اور مجھے سکھ دے مگر تم نے اس لڑکی کے پیار میں مجھے چھوڑ دیا خالہ کے آنسو میرے دل پر اثر کر رہے تھے میں نے خالہ سے کہا میں مانتا ہوں کہ آپ نے میری خاطر بہت کچھ برداشت کیا مجھے پڑھایا لکھایا مگر میں اور عریبہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اس نے بھی میری خاطر بہت ساری قربانیاں دی ہیں یہ بات میں کیسے بھول سکتا ہوں میں نے خالہ سے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے پڑھانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کیا مجھے بڑا افسر بنانے کے لیے رات دن محنت کی میں آپ کا احسان مانتا ہوں یہ سن کر خالہ رونے لگی اور اس نے کہا کہ اگر تم میرا احسان مانتے ہو تو اس لڑکی سے شادی نہ کر لیتے یہ سن کر میں نے خالہ کی طرف دیکھا مجھے خالہ سے اس بات کی امید نہیں دی آخر خالہ عریبہ سے تنی نفرت کیوں کرتی تھی اس لئے میں نے خالہ سے پوچھا اس لڑکی میں کیا کمی ہے آخر اس نے بھی تو میری خاطر بہت کچھ برداشت کیا ہے وہ بچپن سے میرے ساتھ تھی وہ بھی پڑھنے لکھنے میں میری مدد کرتی تھی زندگی کے جس موڑ پر مجھ اس کی ضرورت محسوس ہوئی وہ میرے ساتھ کھڑی تھی میں اس سے پیار کرتا تھا اور میری خواہش تھی کہ آپ اس کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں مگر آپ کو میری خوشی سے فرقی نہیں پڑتا تھا خالہ کو میری بات پر غصہ آگے اور وہ کہنے لگی وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں تھی وہ جھوٹی تھی مکار تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو اسی لئے میں تمہارا رشتہ لے کر نہیں گئی عریبہ ایسی نہیں تھی اسی لئے مجھے غصہ آگیا میں نے خالہ سے کہا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے مجھے دوبارہ زندگی دی دی مگر یہ زندگی میری تھی میں نے فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے کس کے ساتھ زندگی گزارنی تھی اسی لئے میں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی لیکن آپ میری خوشی میں شریک نہیں ہوں آپ نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا خالہ میری بات سن کر چپ ہو گئیں بستر پر جا کر بیٹھ گئیں اور کہنے رکھی یہاں میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا تھا میں چاہتا تھا کہ خالہ نے مجھے جس بات کے لیے بلایا تھا جلدی سے وہ بات کریں تو میں یہاں سے چلا جاؤں کیونکہ عریبہ میرا انتظار کر رہی تھی آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی مجھے اس کے پاس چانا تھا مگر میری بات سن کر خالہ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں تم عریبہ سے بہت محبت کرتے تھے اسی لیے تم نے میری قربانی کو بھلا دیا تم یہ بھول گئے کہ میں نے اپنی ہر خوشی کو بھلا کر تمہیں بالا تمہارے لیے محنت مشکت کی آج تم میری بدالت اتنے بڑے افسر بن چکے ہو مگر اب بھی تمہیں اس لڑکی کی فکر ہے تم میری بات سن کر جلدی سے اس کے پاس جانا چاہتے ہو کیونکہ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے میں جی ہوں یا میں مروں تمہیں اس بات سے کوئی فرقی نہیں پڑتا خالہ کی بات پر مجھے غصہ آ گیا ہے میں نے کہا وہ میری بیوی ہے اس کے پاس نہیں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اس نے بھی میری خاطر اس نے اتنی ساری قربانیاں دی ہیں آج ان قربانی پر صلح پانی کی رات ہے مجھے عریبہ کے پاس جانا ہے آپ کو مجھ سے جو بھی بات کرنی ہے جلدی سے کر لیں مجھے واپس جانا ہے جب آپ نے مجھے کال کی تھی تب وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں مگر آپ کی تکلیف دیکھ کر میں آپ کے پاس آ گیا حالکہ عریبہ نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی میں اس کا دل توڑ کر یہاں آیا ہوں خالہ یہ سن کر کہنے لگی تھی کہ مجھے پتا ہے اب تم اسی کے ساتھ دوگے کیونکہ وہ تمہاری بیوی بن چکی ہے اور تم مجھ سے پیار نہیں کرتے ہو لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج کی رات تم اپنی بیوی کے پاس مت جاؤ یہ رات میرے ساتھ گزار دو کیونکہ آج کی رات مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے خالہ کی بات سن کر میرے ہو چھوڑ گئے آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں خالہ میں نے اس سے شادی کی ہے مجھے تو اسی کے پاس جانا ہے نا خالہ کہنے لگی میں بھی تو تم سے پیار کرتی ہوں پلیز آج کی رات میرے گھر رک جاؤ میرا دل بہت اداس ہے یہ کہہ کر خالہ بستر پر لیٹ گئی اور مجھے پاس پیٹھنے کا اشارہ کیا میں خالہ کو حیران کی سے دیکھ رہا تھا کہ آج خالہ کو کیا ہو گیا تھا میں حیران تھا مگر میں اپنی خالہ کو انگار نہیں کر سکتا تھا اسی لئے ان کے پاس پیٹھ گیا تھا خالہ کچھ پریشان لگ رہی تھی اسی لئے میں چاہتا تھا کہ میں ان کے دل کی بات سن لو مگر اسی وقت میرے موبائل پر عریبہ کی کال آنے لگی وہ بار بار میسج کر رہی تھی رو رہی تھی مجھے واپس بلا رہی تھی مگر میں نے ایک سوچ لیا تھا کہ آج کی رات مجھے خالہ کی بات سننی چاہیے اسی لئے میں ان کے پاس پیٹھ گیا خالہ کے پیڑ دبانے لگا شادی سے پہلے میں اکثر خالہ کے گندے دبایا کرتا تھا ان کے پیڑ دبایا کرتا تھا کیونکہ وہ سارا دن میری خاطر محنت کرنی تھی خالہ کہنے لگی میں تمہیں یہ بات کبھی نہیں بتانا چاہتی تھی اس رات جب تم نے عریبہ سے شادی کر لی میں چونک کر خالہ کا جہرہ دیکھنے لگا میں نے خالہ سے پوچھا کون سی بات خالہ یہ سن کر مسکرا دی میں اپنے دل میں سوچنے لگا آخر وہ کون سی بات تھی جس کے لئے مجھے خالہ نے بلائے تھا کیا وہ بات اتنی ضروری تھی کہ آپ نے مجھے یہاں بلالیا خالہ کہ آپ جانتی نہیں کہ آج میری شادی تھی یہ سن کر خالہ کہنے کی یہ اس رات کی بات ہے جب تم میرے پاس آئے تھے اور تم نے کہا تھا کہ خالہ مجھے اپنی یونیورسٹی کی فیز دینی ہے اگر میں نے فیز نہیں دی تو وہ مجھے امتحان میں نہیں بیٹھنے دیں گے یہ امتحان میرے لئے بہت اہم ہے یہ کہہ کر تم آزاد ہو گئے تھے مگر میں مشکل میں پڑ گئی تھی کیونکہ تم پہلی بار مجھ سے بہت بڑی رقم مانگ لی تھی جانتے اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے مگر میں نے ایک لمحے کا فیصلہ کر لیا کہ مجھے اپنا زیور بیش دینا چاہیے کیونکہ وہ اب میری کسی کام کا نہیں ہے یہ بات میں کیسے بھول سکتا تھا اس رات کو میں خالہ سے ایسا نراز ہوا کہ اسے اپنی شادی پر بھی نہیں بلایا تھا کیونکہ اس رات خالہ نے مجھے پیسے نہیں دیئے تھے مگر میں سوچ رہا تھا کہ آج خالہ یہ بات کیوں کر رہی ہے تب ہی خالہ کہنے لگی کہ میرے پاس میری شادی کا سارا زیور موجود تھا مگر جب میں زیور علماری سے لینے گئی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور وہ کسی نے اٹھا لیا میں تم پر شک نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں نے تمہیں جنب نہیں دیا مگر ماں بن کر پالا تھا میں جانتی تھی کہ تم مر جاؤ گے مگر چون ہی نہیں کرو گے مگر اس رات تم مجھ سے لڑتے رہے کہ خالہ آپ مجھے زیور جان بوجھ کر نہیں دے رہی اور میں تمہیں یہ بات نہیں بتا پائی کہ زیور کسی نے چرا لیا ہے مگر تم مجھ سے لڑ کر چلے گئے تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی اسی لئے تم فوراں عریبہ کے پاس گئے اور اسے یہ بات بتائی عریبہ نے تمہیں سارے پیسوں کا انتظام کر دیا تم نے اس سے اپنی فیز دے دی تم نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا اور بڑے افسر بن گئے مگر یہ بات تمہارے دل میں تھی کہ خالہ نے مجھے پیسے نہیں دیا بلکہ عریبہ نے دیا تھے مگر آج میں تمہیں یہ بتانے کے لئے یہاں بلایا ہے تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ میرا زیور کسی اور نے نہیں چرایا بلکہ تمہاری بیوی عریبہ نہیں چرایا تھا وہ جانتی تھی کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی لیکن وہ اپنے ابو سے پیسے نہیں مانگ سکتی تھی اس لئے اس نے میرے زیور چرا لیا اور انہیں بیچ کر سارے پیسے تمہیں دے دیا وہ تمہاری نظروں میں اچھی بن گئی اور میں تمہاری نظروں میں خود غرض اور بری بن گئی یہ کہہ کر خالہ نے اپنی آنکھیں بند کرنی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عریبہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے یہ بات سچ تھی کہ میں خالہ کو کافی وقت تک الزام دیتا تھا کہ اس نے مجھے پیسے نہیں دیا تھا لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ عریبہ نے خالہ کے ساتھ یہ کیا تھا میری خالہ بری نہیں تھی یہ بات جان کر مجھے بہت سکون ہوا میری ناراض کی ختم ہو چکی تھی مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ خالہ کی آخری رات تھی کیونکہ آدھی رات کا وقت ہوا تو خالہ مر گئی یہ دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کیونکہ مجھے یہ بات معلوم نہیں دی اس لئے میں خالہ سے اتنے سال ناراض رہا مگر آج جب مجھے یہ بات پتا چلی تو میں روتے ہوئے خالہ سے معافی مانگ لی اگلے دن میں خالہ کو دفنا کر واپس آیا میں نے یہ بات عریبہ سے پوچھی تو وہ رونے لگی اس نے کہا ہاں یہ سچ ہے میں نے تمہاری خالہ کا زیور اٹھایا تھا مگر میں تم سے بہت محبت کرتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ تم خالہ کے بجائے میرے پاس رہو اس کی بات سن کر مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ عریبہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے مگر آبو میری بیوی تھی اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور کہا پلیز آسن مجھے اس بات کے لیے معاف کر دو میں جانتی ہوں کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا مگر وہ سب تمہارے لیے کیا تھا میں تم سے پیار کرتی تھی وہ رو رو کر معافی مانگنے لگی میں کافی دن عریبہ سے ناراض تھا مگر وہ مجھ سے بار بار معافی مانگتی رہی تو میں نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ تم نے خالہ کے ساتھ زیادتی کی تھی اس سے بھی معافی مانگ لوں پھر ایک دن میں اسے خالہ کی قبر پر لے گیا ہم دونوں نے ان کی قبر پر جا کر فاتح کی اور خالہ سے معافی مانگے کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہم نے خالہ کا دل دکھایا تھا